دوستو پاکستانی کھلاریوں کو ڈینگی بخار ہونے کی وجہ سے باہر ہونا پڑ گیا تھا لیکن اب وہ سہتیاب ہو چکے ہیں اور بابا رازم نے اپنی اسٹریلیا کے خلاف جو پلائنگ 11 ہے اس کا آلان کر دیا ہے صرف ایک کھلاری کی بابا رازم نے ریپلیسمنٹ کر دیا ہے تو دوستو وہ کونسی کھلاری ہے اور کونسی پلائنگ 11 اسٹریلیا کے خلاف 20 تاریخ کو بینگلورو کے جنس وامی سٹیڈیم میں رہنے والی ہے یہ تو مکمل تفصیل آپ کو اس ویڈیو کے اندر دیں گے ہی لیکن اس سے پہلے درات کولی اور بابا رازم میں سے زبردست بیٹسمن کون ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور کیجئے گا دوستو پاکستان کو بھارت سے شرمناک شکست ہوئی تھی اس کے بعد پاکستانی چار کھلاروں کو ڈینگی بخار ہو گیا جس میں شاہین شاہ فریدی، عبداللہ شفیق، اسامہ میر اور زمان خان شامل تھے تو دوستو اب وہ سہتیاب ہو چکے ہیں اگلا میچ کھلنے کے لیے بلکل ریڈی ہیں تو دوستو اب اگلا میچ پاکستان کا 20 تاریخ کو ہے اور اسٹریلیا اس ٹائم اپنا کونفیڈنس لیول سرلنکا کو ہرا کر سیٹ کر کے آئی ہوئی ہے اور پاکستان کی ٹیم اس ٹائم کونفیڈنس لیول سے لو ہو چکی ہے اور اب بابا رازم نے پلینگ 11 کا جوالان کیا ہے اس میں پہلے نمبر پر نام لیا ہے بابا رازم نے عبداللہ شفیق کا رائٹ ہینڈیڈ بیٹس مین ہے جو کہ بھارت کی پچیز پر زبردست پرفارمنس بھی دکھا رہے ہیں دوسرے نمبر پر نام ہے امام الحق کا لیفٹ ہینڈیڈ بیٹس مین ہے تیسرے نمبر پر بابا رازم رائٹ ہینڈیڈ بیٹس مین اور پاکستان ٹیم کے کیپٹن بھی ہیں چوتھے نمبر پر محمد رزوان رائٹ ہینڈیڈ بیٹس مین اور پاکستان ٹیم کے ویکٹ کیپر بھی ہیں چھٹے نمبر پر افتیخار احمد رائٹ آم اوف سپن بولنگ کے ساتھ ساتھ رائٹ ہینڈیڈ بیٹس مین بھی ہیں ساتھوے نمبر پر شداب خان کی جگہ اسامہ میر آ چکے ہیں اسامہ میر لیک سپنر بولر ہیں جو اپنی لیک سپن اور گوگلی کا جادو دکھائیں گے تو دوستو بابر عظم نے یہی ایک تبدیلی کی ہے اسامہ میر شداب خان کی جگہ پر آ چکے ہیں آٹھوے نمبر پر محمد نواز لیفٹ آم اوف سپن بولنگ کے ساتھ ساتھ لیفٹ ہینڈیڈ بیٹس مین بھی ہیں نووے نمبر پر حسن علی رائٹ آم میڈیم فاسٹ بولنگ کے ساتھ ساتھ رائٹ ہینڈیڈ بیٹس مین بھی ہیں دسوے نمبر پر شہین شاہ افریدی لیفٹ آم فاسٹ بولر اور پاکستان کے اٹیکنگ بولرز ہیں گیاروے نمبر پر حارس رہو رائٹ آم فاسٹ بولر اور پاکستان کے زبردست سپیڈ بولر ہیں تو دوستو اسٹریلیا کے خلاف پاکستان کی یہی پلائنگ 11 رہنے والی ہے بابا رازم نے ایتھینٹک پلائنگ 11 کا اعلان کر دیا ہے ایک تبدیلی بابا رازم نے کر دیا کیونکہ شداب خان زبردست پرفارمنس نہیں دکھا رہے اسی لیے اس کی جگہ پر اسامہ میر آ چکے ہیں جو کہ ایک لیکسپینر بولر ہے اور وام اپ میچوں میں سب سے زیادہ وکٹر لینے والے بھی اسامہ میر تھے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کی ٹیم اسٹریلیا کو ہرا پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور رکھیجے گا امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی چینل کو سبسکرائب ضرور ضرور کر دیجئے گا شکریہ